میڈیسن کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیکھے بیل ایکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوڈکیشن مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سیف امید کرتا ہوں کہ میرے سبی فرنڈ خیلیت سے ہوں گے آج ہم دوستوں سے بات کرنے والے ہیں جن کے زخم ہو گیا ہے انفیکشن ہو گئی ہے کٹ کا نشان لگ گیا ہے جس جسم کے کسی حصے پر انفیکشن ہو گئی ہے زخم ہو گیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیسے کیا جائے تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کوئی بھی انفارمیشن مس نہ کرتے ہیں تو آپ نے لینی ہوتی ہے میڈیسن نووی ڈیٹ پانسو ام جی کی یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے آپ نے نووی ڈیٹ ٹیبلٹ لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ریژیک س ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پین کلر ڈکلوران ٹیبلٹ لینی ہے نووی ڈیٹ ٹیبلٹ جو ہوتی ہے congratulate وہ پانسو ام جی کی آپ نے لینی ہے اور ڈکلوران جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ نے سو ام جی کی لینی ہے ہنڈرٹ ام جی کی جی ہے ٹیبلٹ آپ نے لینی ہے اور یہ جیکس ٹیبلٹ آپ نے ساتھ لینی ہوتی ہے یہ تینوں ٹیبلٹ آپ نے لینی ہوتی ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے مینڈ میں ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی میڈیسن خریدتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے تو سب سے پہلے اس کی ایکسپیری لازمی چیک کر لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ مسائل نہ بنے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اگر آپ کے زخم زیادہ ہو گیا ہے کٹ کا نشان زیادہ ہے یا چوٹ انفیکشن زیادہ ہے تو آپ نے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ہیڈروجن پر ایکسائیڈ ہیڈروجن پر ایکسائیڈ لینے کے بعد آپ نے اس کو اوپر ڈالنا ہوتا ہے ڈالنے کے ساتھ بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو کٹن کے ساتھ ساف کرنا ہوتا ہے ساف کرنے کے بعد آپ نے اوپر لے گانا ہے سکاٹرین پورٹر سکاٹرین پورٹر لگانے کے بعد آپ نے زخم کو کھلا چھوڑ دینا ہے جہاں اوپر پٹی کر دینی ہے اگر گہرا ہے تو آپ نے اوپر بینڈیج جہاں پٹی کر دینی ہوتی ہے بینڈیج کا آپ استعمال کریں گے اس کے ساتھ جب آپ پٹی کر دیں گے پریس ہو جائے گا تو آپ نے نووی ڈیٹ ٹیبلٹ ریجیکس ٹیبلٹ اور ڈیکلوران ٹیبلٹ استعمال کا نہیں ہوتی ہے جو نووی ڈیٹ ٹیبلٹ ہے جو انٹی بائیوٹیک ٹیبلٹ ہے یہ زخم کو انفیکشن کو خوش کرتی ہے کور کرتی ہے جو اس کے جراسیم ہوتے ہیں ان کو کور کرتی ہے پہلی بات ہیٹروینز کے ساتھ آپ کے جو زخم میں انفیکشن ہے جراسیم ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد سکاٹرین پورڈر ہے وہ اس کو خوش کرے گا سکاٹرین پورڈر انٹی بائیوٹیک پورڈر ہوتا ہے بہت اچھا پورڈر ہے اس کے استعمال کرنے سے خوش کرے گا اور اس کے ساتھ آپ نے میڈیسن بھی استعمال کرنی ہے اس میں تاکہ ریشہ وغیرہ نہ ہو ریشہ اگر ڈلی ہوئی ہوگی تو وہ ہیٹروینز ساف کر دے گا اگر آپ کے زخم میں ریشہ آگئی ہے پیپ گرہ ہے تو ہیٹروین کے ساتھ وہ ساف ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اوپر سکاٹرین پورڈر آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے نووی ڈیٹ ٹیبلٹ پانسویم جی کا استعمال کرنا ہے یہ زخم کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ جیکس جو ٹیبلٹ ہے یہ زخم میں جلن وغیرہ ہوتی ہے جا سوجش وغیرہ ڈال جاتی ہے اس کو کور کانے کے لیے استعمال کروئی آتی ہے اور جو ڈیکلوڈان ہوتی ہے وہ اس کے پین کو روکتی ہے مطلب اگر زخم میں درد ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے زخم میں پین نہیں ہو رہی تو آپ ڈیکلوڈان ٹیبلٹ میس کر دیں اور نووی ڈیٹ اور ڈیجیکس ٹیبلٹ کا استعمال کریں اس کا استعمال ایک گولی صبح کھانا کھانے کے بعد ایک ٹیم اور دوسرا پھر آپ نے کھانا کھانے کے بعد دوسرا ٹیم لینے ہوتی ہے مطلب دو ٹیم آپ نے استعمال کھانے ہوتی ہے وہ شام کھانا کھانے کے بعد ہی میڈیسن کا استعمال کرنا ہوتا ہے کھالی پیٹا آپ نے میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ کے مائنڈ میں زہن میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مید کرتا ہوں دوستوں کو وڈیو اچھی لگی ہوگی اوکے لافیز